سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وہ ناکام ہے نامراد ہے کہ اس کا نفس خراب ہے کامیابی کا میار فراندھ رکھا ہے نفس کی پاکیزگی کو اور ناکامی کا میار ہے کہ یہی نفس اگر خراب ہو جائے دنیا کے لحاظ سے کتنی کامیاب کیونہ ہو بہت بڑا افسر بن جائے بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے بہت بڑا پروفیسر بن جائے وزیر بن جائے وزیر اعظم بن جائے کوئی دنیا اس کا بڑے تو بڑا احدا مل جائے دنیا اسے گہری کامیاب بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں بڑے کامیاب انجینئر ہیں بڑے کامیاب پروفیسر ہیں بڑے کامیاب سیاستدار ہیں لیکن اگر اس کا نفس خراب ہے تو قرآن کے نگاہ میں وہ کامیاب نہیں ہیں قرآن کے نگاہ میں وہ ناکام ہے ناوراد ہے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑے احدے پر وہ تو نہ پہنچ جائے میں نے ارز کیا تھا کہ انسان تھا نفس جو ہے اس پر الہام کر دیا ہے اللہ نے اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا تب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نفس انسانی کو یہ معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے پھر برا یوم کیوں امتلا ہوتا ہے جب اس کو معلوم ہے کہ ظلم بری چیز ہے پھر ظلم کیوں کرتا ہے جب اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے پھر کیوں جھوٹ بولتا ہے جب اسے علم ہے کہ دھوکہ دینا جو ہے وہ خراب چیز ہے پھر دھوکہ کیوں دیتا ہے پھر چوری کیوں ہے پھر غیبت کیوں ہے پھر یہ تمام چیزیں کیوں ہیں تو میار یہ نہیں ہے کہ خود کر رہا ہے مہتو مجھو چاہوں گا آپ میار یہ نہیں کہ خود کر رہا ہے بلکہ میار یہ ہے کہ اسی کے ساتھ وہ عمل ہو تو اس کو اچھا لگ رہا ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے تب اس کو پسند آ رہا ہے یا نہیں پسند آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ظلم کر کے دوسرے پر خوش ہو رہا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیڈیسٹک نیچر کے ہوتے ہیں دوسروں پر ظلم کر کے ان کو مسلط ملتی ہے دوسروں پر ظلم کر کے ان کو تسکین قلب ملتی ہے دوسروں پر ظلم کر کے ان کو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو جب دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تب یہ نہ دیکھو یہ دیکھو جب اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے تب بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں خوش ہو رہا ہے تب تو فریاد کرے گا کہ جیسا بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑا ستم ہو رہا ہے کہ جیسا آج ایک قرآنہ فیرون فریاد کر رہا ہے ہر قسمت اس نے ظلم کر لیا ہر قسمت اس نے ستم کر لیا دنیا کی حض بیمانیہ کر لی روزہ داروں کو لاتھے ہو تو پیٹا گی علماء کی توہین بھی کی چھے چھے مہینے جیل بھی رکھا اب فریاد کر رہے تب ملازل ہو رہا ہے جب تم یہی حرکتیں کر رہے تھے جب تم خود یہی کام کر رہے تھے تو بڑے خوش ہو رہے تھے ارے تب ہم نے یوں پیٹ ڈالا ہم نے یوں پٹوا دیا ہم نے یوں جیل بھیج دیا ارے ساتھ جیل میں ہم سڑا دیں گے یہ جملے تھے جیل میں ہم کو سڑا دیں گے ایسی ایسی عذیتیں تکلیفیں ہوں گی کہ سب کچھ سادے جیٹیشن بھول جائیں گے ساری مخالفتیں بھول جائیں گے اب والوں معمولی معمولی افسر تین تین گھنٹے کھڑے رکھ کر سوال کر رہے ہیں یہ کھڑے کھڑے جواب دے رہے ہیں چھوٹا سا سب بیٹھا ہوا سن رہا ہے ساری فیرونیت تکل گئی ساری فیرونیت تکل گئی سارا غرور نکل گیا سادہ تکبر نکل گیا نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے آج وہی زلیل ہو رہا ہے جو دوسروں کو زلیل کیا کرتا تھا آج وہی رسوہ ہو رہا جو دوسروں کو رسوہ کر کے خوش ہوا کرتا تھا آج وہی تکلیفیں اٹھا رہا جو دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوا کرتا تھا مزار اس کا یہی تھا دوسروں کا عذیت دے کے خوش کرتا تھا دوسروں کا عذیت دے کے وہ جو ہے وہ مسائلت ہوتی تھی ایک واقعہ ہے کہ ساتھ کوئی افسر تھے والوں سے دست دست مجھے رات تک کام لیتا تھا یہ جب بہت دن مزر گئے تھے ایک مطلب زمان سے مجھے شکایت تھی ارے بھائی پانچ مجھے میرا اینڈوٹی ختم ہو جاتی ہے اور میں دست گیارہ مجھے رات میں گھر پہنکتا ہوں لہذا آپ سے اتماس یہ ہے کہ جب میرا وقت ختم ہو جائے کرے تو مجھے چھوڑ دیا کریں تیکنہ اپنی گھر پہنچ سکوں اور بالبچوں کو دیکھ سکوں وہ فیرونے بہت خاموش رہا اس کو ساتھ لیا اپنے کار کو بٹھایا اور کہیں بہت دور نکل گیا بعضوں سے دور جنگل کو کہیں پہنچ گیا لکھیمپور کے جنگل میں کہاں پہنچ گیا اور اس کے بعد اتنا بہت گزارا کہ پانچ بدگے شام کے اس کے بعد گھڑی دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی لہذا اب آپ کاری سے اتر جائیے وہی جنگل میں اتار دیا تو بچارہ کس طرح سے آیا ہوگا پیدل آیا ہوگا کس طرح سے پریشانیوں سے دو سو میل دور اگر سے آگر اتار دیا گیا کتنا دل میں خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا امدہ اس سے بدلہ لیا کتنی اس کی توہین کی کتنی اس کی تکلیف پہنچائی لیکن جب خود یہ مہدے سے ہٹا تو ایک معمولی سا ایڈی ایم تھا اس سے اپنے دفتر لے جانا تھا کارس اس کو اتار دیا اور سڑک ایسی تھی جو ٹوٹی و سڑک بھی تھی اس پر کیچر بھی تھی اور اس کے واقعہ اسی پر چل کر آپ کو ہو جانا ہے وہاں پر اس نے کہا ہے بھئی میں اس پر کیسے جاؤں گا یہ تو ٹوٹی و سڑک ہے میں تو اچھی سڑک پہ چلنے کا عادی ہوں یہاں تو کیچر ہے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے کہ آپ کو آنا اسی کے اوپر ہے اسی پہ چلنا ہے رہے تم میری ہی تو رکھے ہو میں نے بھی تو تمہیں کو بلائے تھا کہ اب آپ زمانہ گزر گیا اب ہم حاکم ہیں آپ محقوم ہیں ایک سلام آدمی دے وہی جو شیعوں کا مزاق پڑایا کرتا تھا وہی جو شیعوں کا مزاق پڑایا کرتا تھا وہی جو عزتじゃری کا مزاق پڑایا کرتا تھا وہی جو مجلس انماتم کا مزاق پڑایا کرتا تھا اب جب وقت پڑا ہے تو امام بارے دونوں حاد بدن ہیں اب یہ امام باڑے میں دونوں حال بلند ہے اب سمجھ میں آیا کہ مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے اب اندازہ ہوا کہ مصیبت میں کون کام آتا ہے اب مصیبت پڑی تو امام باڑا یاد آ رہا ہے مصیبت پڑی تو امام حسین یاد آ رہا ہے ایک سلوان بھی دیو محمد باڑا تو محمد باڑا تو محمد باڑا یہی یہی فیرونیت تھی جس نے اس کو ذلیل کروایا یہی فیرونیت تھی جس نے رسوا کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفس پاک ہوئی سان تب وہ کامیاب ہوتا ہے اگر نفس خراب ہے تو لاکھ بڑے سے بڑے عہدے پر پہن جائے وہ کامیاب نہ قرآن کی نگاہ میں ہے نہ اسلام کی نگاہ میں ہے میں نے کہا کہ جب خود دھوکہ دیتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے فخریہ بیان کرتا ہے کہ ایسا داؤں دے دیا میں نے کہ ایسا دھوکہ دے دیا میں نے جب یہی سلوک اس کے ساتھ ہو تب اس سے پوچھئے کہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے خوش ہو رہا ہے یا نہیں خوش ہو رہا ہے رشوت بڑی ملے لیتا بڑا اچھا ہوتا ہے صرف کلرک ہے بڑی بڑی آمدنی اوپر کی ہے بڑی بالائی آمدنی ہے بڑا اچھا ہوتا ہے معلوم ہے کہ رشوت لینا حرام ہے معلوم ہے کہ رشوت لینا گناہ ہے مگر خود لینا ہے تو خوش ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکاری لوگ جو ریٹائر ہوئے ان کو اندازہ ہوگا اور معلوم ہوا کہ جب خود ریٹائر ہوئے اور جا کر اپنی پیشن لینے پہنچے تو اس نے کہا کہ کچھ دیجیے تو کام بنے گا کچھ یہ سے نکالیے تو کام بنے گا رسا بڑا بیمان ہے بڑا رشوت خور رشوت مانگ رہا ہے خود مانگ رہے تھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا جب ان سے مانگ گیا تب پتہ چلا کہ رشوت بری چیز ہے اے سلوات بہتے ہیں خود ظلم کر رہے تھے اچھا لگ رہا تھا جب ان پر ظلم ہوا تو پتہ چلا کہ ہاں ظلم بڑی خراب چیز ہے خود دھوکہ دے رہے تھے تو مزے لے رہے تھے جب ان کو دھوکہ دیا گیا تب پتہ چلا کہ ہاں دھوکہ دینا بری چیز ہے تو یہ تمام چیزیں انسان اس وقت سمجھ میں آتی ہیں کہ جب خود اس پر پہنچی ہے تب پتہ چلتا کہ ہاں یہ تمام چیزیں بری ہیں تو اسی لئے اعلان ہوا کہ دیکھو اپنے نفس کو پاک و پاک جیدہ رکھو دنیا میں تمہیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی میں نے اس کیا تھا کہ جس طرح سے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے انسان کے نفس و روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جسم کی بیماریاں الگ ہیں روح کی بیماریاں الگ ہیں جو چیزیں آپ دیکھیں لاکھ اچھی صحت ہو بہترین غزائے سوکھاتا ہو مگر ایک پڑیا زہر کی کھا لے ایک چھٹکی بھر زہر کھا لے پوری صحت تباہ برمات ہو جائے گی پوری صحت ختم ہو جائے گی ایک چھٹکی اگر زہر کی لے لے ایک چھٹکی زہر کی لے لے تو پوری صحت جسم کی برباد ہو جائے گی تو جس طرح سے ایک چھٹکی زہر کی جسم کی صحت کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی روح کی صحت کو برباد کر دیتی ہے یہ دنیاوی زہر جو ہے جسم کے لیے نقصان جے ہیں نافرمانی اور گناہ جو ہے وہ روح کے لیے نقصان جے ہوتا ہے وہ روح کے لیے زہر ہے لالت روح کے زہر کا نام ہے غیبت روح کے زہر کا نام ہے بعض لوگوں бывает بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو غیبت کرتے ہیں کہ کھانا اس وقت حضم نہیں ہوتا کہ جب تک غیبت نہ کرلیں تو کسی دوسری ہے کہ جب تک برائی نہ کرلیں اس وقت خانا نہیں حضم ہوتا اس وقت کہا غیبت برد ہے یہ نفس کا مرض ہے یہ روح کا مرض ہے غیبت کرنا یہ نفس و روح کا مرض ہے غیبت کرنا کہ دوسروں کی برائی اور یہاں سختی سے بنا کیا قرآن میں تیس سخت آیتیں کم نازل ہوئی ہیں کہ جیسے غیبت کے سسرے میں نازل ہوئی ہے کہ تم یہ غیبت نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے مرے میں بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں یہ غیبت نہیں ہے مرے میں بھائی کا گوشت کھا رہے ہو آیت اللہ قرآنی بہت مشہور عالم ہیں بہت سی تقریریں کرتے ہیں انہی نے یہ پہلی میں پیش کیا جو میں آپ کے سامنے آت کرنا چاہتا ہوں انہی نے کہا کہ مرے میں بھائی کا کس شرج کے لگایا نہیں خالی کہا اتنا کہہ دیا ہوتا کہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے یہ کیا مرے میں بھائی کا گوشت مرنے کی قید کیوں لگائی ہے مرنے کی قید کیوں لگائی ہے یہ کیسا فران کہہ رہا تھا کہ غیبت ایسی ہے جسے پھر بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو مرنے کی قید اس لیے لگائی اس لیے قید لگائی مرنے کی کہ انسان زندہ جب ہوتا ہے اس کے جسم کا گوشت نکال لیا جائے تو زخم اندبل ہو جاتا ہے زخم بھر جاتا ہے کبھی کبھی تو زخم کا نشان باقی نہیں رہتا ہے اگر زندہ ہے لیکن اگر کوئی مردہ ہو اس پر سے گوشت نکال لیا جائے تو پھر وہ زخم ہمیشہ رہے گا نہ منتبل ہوگا نہ وہ زخم بھرے گا نہ اس کا نشان کبھی بٹے گا اسی لیے اگر تم نے کسی کی غیبت کر دی تو اس کی عزت پر جو تم نے داغ لگا دیا ہے وہ داغ کبھی بٹے گا نہیں وہ داغ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ زخم کبھی ختم نہیں ہوگا اگر تم نے کسی اپنے بھائی کے برائی جو ہے کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دی واقعہ ایک پیش کرنا چاہتا ہوں بہت بڑے ایک عالم بہت بڑے بزرگ تھے ان کا ایک شاگر تھا لگ گیا تھا شاگر کے طور پر اس کا صحیح معاملہ دی تھا اس کا کچھ جب بردستی ساتھ میں لگ گیا تھا جہاں بھی جاتے تھے تو وہ کورے میں بیٹھ کروں کی برائیاں شروع کر دیتا تھا اچھاں یہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں اور شاگر بھی تھا وہ برائیاں بھی کرتا تھا غیبت بھی کرتا تھا اگر میں ایک مرتبہ اس کی سمجھ میں آیا کہ بھئی میں غلط کررا یہ اتنے نیک ہیں اتنے اچھے ہیں کبھی کوئی میں ایک حاصل برائی نہیں کی کبھی میں ایک حاصل چاہت見て اور بھئیré کے خامخواں برائیاں کرتا تھا خامخواں ان کے غیبت کیا کرتا ہوں لہذا ایک مرتبہ اس کے بہرحال روح نے اس کو جھجوڑا اور اس کے ضمیر نے اس کو جھجوڑا کہ بھئی یہ بہت بری بات میں کر رہا ہوں تو اب کیا کیا جائے اب یہ کہ معافی مانگا گیا اب اس نے سوچا کہ اب بہت سے معافی مانگو تو پتہ نہیں معاف کریں کہ نہیں کریں کیا ہو لیکن یہ بڑی حمد کر کے اس نے ہاتھ دوڑ کے سامنے کہا کہ استاد محترم میں آپ سے بہت شرمین دعا ہوں میں آپ سے بہت شرمین دعا ہوں میں کہا ہے کہ شرمین دعی کہ اس لیے شرمین دعی ہے کہ میں آپ کی غیبت کیا کرتا ہوں اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں لہذا مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی لیکن بہت بلند کردار کے اوٹھے بہت بلند نفس کے اوٹھے کہ جاؤں میں نے بھی معاف کیا میں نے اللہ نے بھی معاف کیا وہ بہت خوش ہو گیا کہ سارا میرے گناہ معاف ہو گئے کہا کہ دیکھو میں نے معاف تو کر دیا تو بھی میں نے اللہ نے بہت کر دیا ایک کام کرو ایک کاغذ کا انہیں بڑا سا ٹکڑا دیا ایک ٹکڑا دیا ہے بڑا سا کاغذ کہا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لو اس کاغذ کو اور اس کے بعد جو تو میرے ساتھ آتے ہو اپنے گھر سے یہاں تک تو پورے راستے میں ہی کاغذ راستے میں ڈالتے چلے پورے ٹکڑے جتنے ہیں وہ بکھیڑتے چلے جاؤ یہاں تک کے اوپر جب یہاں تک آ جانا تو واپس جاؤ جتنے ٹکڑے تم نے بکھیڑے ہیں ان کو پھر سے جمع کر کے اور کاغذ کو پورا جوڑ دو کاغذ کو پورا جوڑ دو تم نے جو ٹکڑے کاغذ کو ٹکڑے کر کر کے بکھیڑ دیا راستے میں اس کو دوبارہ پھر جمع کر کے ان ٹکڑوں کو اور دوبارہ پورا کاغذ جوڑ کر مجھے لا دو اس نے کہا اسٹاد یہ کیسے ہو سکتا میں وہاں تھی یہاں تک آ کے اگر وہ کاغذ پر ٹکڑے زمین پر بکھیڑوں تو ہوا بھی چل رہی ہے اس سے ٹکڑے کہاں تو کہاں پہنچ جائیں گے پتہ نہیں لوگ چل رہے ہیں کتنے کے پیروں میں وہ ٹکڑے آ جائیں گے اور وہ اپنے ساتھ لیے چلے جائیں گے لہذا جو ٹکڑے بکھیڑ دیئے گئے اس سے پھر دوبارہ مکمل کاغذ نہیں بن پائے گا کہ بس یہی غیبت کرتی ہے یہی غیبت کا کام ہے کہ اگر تم نے کسی یہ کردار کے اوپر کیچر وچھال دی تو پھر وہ ہمیشہ کوئی اصل اس کا باقی رہتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کہہ رہا ہے کہیں سچ ہی نہ ہو تو اس کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جاتا ہے لہذا معاف تو کر دیا ہے مگر تم نے جو میرے کردار کو داغدار کیا ہے اس کا اثر کبھی خط نہیں ہوگا ایک سلوات بہجب اللہ بات اسی طرح سے اگر حسد ہے کسی کو تو حسد بھی حسد بھی جو ہے وہ بھی نفس اور روح کے بیماری کا نام ہے اور افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حسد علماء اور مولئیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ علماء اور مولئی روایت ہے یہ روایت ہے حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے بغیر حساب کتاب کے کہا جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے وہ وہ تجار جو بیمانی کرتے ہیں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے وہ تحقان اور دہات کے رہنے والے جو جہادت کے سکار رہتے ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے کئی لوگوں کا بیان کیاست پہ یہ کہا ہے کہ وہ عالم جو دوسروں سے حسد کرتا ہے بغیر حساب کتاب کی جہنم میں جائے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا کیوں حساب کتاب نہیں ہوگا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کیوں حساب کتاب نہیں ہوگا عدالتِ الٰہیہ میں اس کی عمالی پیشنی کیے جائے گی نہیں بہت توجہ چاہوں گا بہت توجہ چاہوں گا کیوں کیوں کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے اللہ کی عدالت کا مکر ہوتا ہے فلاں کو دولت ملی ہے مجھے نہیں ملی اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں فلاں کو عزت ملی ہے مجھے نہیں ملی تو عزل منتشاہ و تو زل منتشاہ اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے فلاں کو فلاں چیز ملی مجھے نہیں ملی ہے اس کا مطبع اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے تو جب عدالت پر بھروسہ اڑ جاتا ہے تو درخواہ دی جاتی ہے کہ اس ججب ہمیں بھروسہ نہیں ہے کسی اور عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کر دیا جائے کسی اور عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کیا جائے ہمیں اس کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے تو جب یہ اپنے عامال لے کر پہنچے گا تو وہاں فلسطے کہیں گے کہ تم کو اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں تھا لہذا یہاں عدالت پر تمہارا مقدمہ پیش دیں گے ہوگا کسی اور عدالت میں لے کرتے لے جاؤں ایک سلوان پیش دے والا دعوان یہ خطابت نہیں ہے یہ ذاکری نہیں ہے یہ حدیث ہیں یہ حدیث میں معصومین ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آیت اللہ ابتحری انہیں داستان میں شاید ہے یہ کسی اور کتاب میں ہے مجھے یاد ہے بہت پہلے آن سے پچیس سال پہلے بیس سال پہلے کبھی میں نے پڑھا تھا اس کو کہ انہیں نے لکھا کہ ایک حالی میں ایک شخص ساکر مطلی پرہزار وہ شیطان سے ملاقات تھے اب شیطان کو جو دیکھا دور در گئے خوزتہ ہوگئے شیطان مل گیا پتہ نہیں کیا یہ حرکت کر دے تو شیطان نے کہا نہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اب میں نے ساری شیطانیں چھوڑ دیا ساری شیطانیں چھوڑ دیا میں نے لہذا آپ مجھ سے ڈرنے کی کوئی چیز نہیں تم ڈرنے کی میں نے ساری شیطانیں ترک کر دیا اچھا پھر کیا کر رہا ہے کہ اب میں نے تجارہ شروع کر دیا اب محنت بھی کمائی کھاتا ہوں بہت دویدر ہے اب میں نے تجارہ شروع کر دیا میں محنت بھی کمائی کھاتا ہوں اور مالواز کے پاتھ بہت سی پورٹلیاں موجود تھی کہا سامان تجارت کیا ہے کہ یہ سب جو پورٹلیاں ہیں یہ سب میرا سامان تجارت ہے میں اس کو گلی گلی جا رہا ہوں شہر شہر جا رہا ہوں کوچے کوچے جا رہا ہوں اور اپنا ہی مال بیٹس رہا ہوں یہاں پر ارے بھئی مال ہے کیا یہ تو بتاؤں مال ہے کیا کہ ایک پورٹلی میں بے ہیڈائی ہے ایک پورٹلی میں لالج ہے ایک پورٹلی میں دھوکہ ہے ایک پورٹلی میں حسد ہے ایک پورٹلی میں غرور اور تکمر ہے یہ سب میرا سامان تجارت ہے خریدے کا کور ارے ساپ بڑے خریدار ہیں بڑا بالکل سمجھ لیجئے کہ یہ زمانے کی مطابق منا مال ہے بڑے اس کے خریدار ہیں اب بے ہیائی کون خریدے گا کہ خواتین خریدیں گے عورتیں خریدیں گے لالج کون خریدے گا کہا اس نے اب پورٹلی میں نہیں ہوئے لالج کون خریدے گا اس نے فلا نام لیا غرور کون خریدے گا کہا جو صاحبان اختیار اختیار ہے وہ غرور خریدیں گے اسے حسد کون خریدے گا کہا مولوی بہت ہیں محرمال باقی نہیں مچے گا سب بھی گزائے گا ایک سلمات بھی دمنا ناواز یہ ہے یہ ہے وہ نفس کی بیماریاں کہ جس کی وجہ سے انسان انتہائی پستیوں میں پہن جاتا ہے اب دیکھیں آپ حقیقت میں اہل بیت کے جتنے دشمن تھے ان نفس کی خرابیوں اپتلا تھے نفس کی پستیوں اپتلا تھے آپ دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فتن و فساد پھلتا ہے زن زر زمین زن عورت زر سونا چاندی مال و دولت زمین یہ فتن و فساد کی تین جوڑے دور ہیں وہ فتن و فساد کی جوڑے ہیں زن زر زمین اب دیکھیں آپ بیسال اہل بیت کے سلسلے میں جو ابن ملجم مولا کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا مولا کے ساتھ ساتھ رہا کرتا ساتھ ساتھ نہیں تھا تب ہی تو مولا نے کہا تھا کہ تُو ایک جن مجھے تیری تلوار سے نہ قتل ہوگا اس نے کہا تھا مولا اس سے پہلے کہ آپ مجھے قتل کریں بھائی سے پہلے کہ میں آپ کو قتل کروں آپ مجھے قتل کریں کہا کہ میں تجھے کس جن میں قتل کروں تو نے تبھی کوئی جن بھی نہیں کیا اور رسول نے یہ بتایا انہوں سے کہ تُو میرا قاتل ہوگا یہ نہیں کہا کہ میں تیرا قاتل ہوں گا اس کے بعد مولا علی کا پرچم لے کر کوفے گیا تھا وہ اور فوج کو جمع کرنے کے لیے گیا تھا مولا علی کی حمایت میں وہاں ملاقات ہو گئی ایک خاتون سے قتام جس کا نام تھا قتام جس کا نام تھا اس سے ملاقات ہوئی یہ ان کے اوپر عاشق ہو گئے یہ ان کے اوپر شہدہ ہو گئے جنگ میں اس کے دو بھائی اور اس کے باپ جو ہے وہ مارا جا چکا تھا مولا علی کی جنگ ساتھ جنگ لگنے میں اس پر جب یہ عاشق ہوئے تو ایسے دیوانی ہو گئے کہ جو محر کہو گی میں دوں گا جو محر کہو گی میں دوں گا کہ نہیں دے پاؤ گے تم نہیں دے پاؤ گے محر میرا کہ کیسے نہیں اگر تم اگر ستارے کو آسمان سے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا اگر چاند مانگو تو چاند لے آؤں گا اگر جو برریخ مانگو تو مرریخ لے آؤں گا کہ یہ سب کچھ نہیں مجھے چاہیے ایسی چیز چاہیے ہے جو تم نہیں لا پاؤ گے اب اس کے آتے سے عشق میں اور اضافہ ہو رہا ہے آتے سے عشق اور بھڑک رہی ہو یہ کونسی چیز ہوتا کتے جو میں نہیں لا سکتا کہا لاؤ کہا کیا چیز کہ علی کا سر لے کر آئے گا علی کا سر مجھے چاہیے محر میں محر میں علی کا سر چاہیے تب یہ ملون گیا تھا تب ساری محبت کی ختم ہوئی دن سے اور نفس ہے اس نے بہکاوہ اور نفس کی خواست جو تھی وہ بھر آئی اور اس کے بعد پر مولا پر اس نے ذر کو لگائی تھی وہ تفصیل نیاز کرنا ہے تو مالو آئے ہیں کہ وہ زن جو ہے وہ سبب بن رہی ہے اس کے بعد پھر کیا سبب ہے دوسرا زر دیکھیں یہ نہ دیکھئے گا کہ پہلے کس کے کس کے ساتھ ہے ابن ملجی بھی مولا کے ساتھ تھا اور آپ کو شہد نہیں معلوم ہے کہ شمر بھی ساتھ تھا امام حسن کے لشکر میں شمر تھا مولا کے ساتھ بھی تھا شمر رہا ہے ساتھ تو کسی آج کے شمر کو دیکھنے کی نہ کہہ دیئے گا علیہ السلام یہ تو ان کے ساتھ رہ چکا ہے ان کے ساتھ رہ چکا ہے جب اس دمانے کا شمر مولا کے ساتھ تھا تو آج کے شمر بھی کبھی کسی کے ساتھ نظر آ سکتا ہے ایک سلمان بھیجے بلالہ اب قاضی شرع امام کے زمانے میں بھی قاضی ہیں تو کیا امام کو علم غیب نہیں تھا بھر ہمیں علم غیب نہیں ہے امام کو جو علم غیب ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ پانچ سال بعد کے کردار کیسا ہو جائے گا ہمیں نہیں معلوم ہوتا دو سال بعد یہ پنٹ جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ ایمان دار ہے اتنا سال بعد میں ایمان ہو جائے گا ہمیں نہیں علم ہے لیکن مولا کا تو علم ہے قاضی شرع امام کی ظاہری حکومت میں بھی قاضی تھا مولا نے اس کو ہٹایا نہیں تھا اور قاضی شرع کے کہ ہی عدالت میں مقدمہ مولا کا پیش اور یہودی کا پیش ہوا تھا قاضی شرع ہی کی عدالت تھی کہ جب مولا اور ایک یہودی کا مقدمہ پیش ہوا تھا یہ قاضی شرع کی عدالت تھی تو مولا کی ظاہری حکومت کے زمانے میں یہ قاضی تھا اس کے بعد جب ابن زیاد پہنچا ہے اور اس نے قاضی شرع کہ آپ سب سے بڑے قاضی قاضی القضات ہیں پورے عرب کے سب سے بڑے قاضی ہیں ہر ایک آپ پر بھروسہ کرتا تھا لہذا محضر قتل حسین پر دسخت کرنا ہے محضر قتل حسین پر دسخت کرنا ہے تاریخ تبری میں آپ دیکھ لیجئے تاریخ تبری میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ سنا سامنے قلب دعوات رکھی ہوئی تھی لوہے کی لوہے کی دعوات رکھی ہوئی تھی اس نے دعوات اٹھائی اپنے سر پر ماری اور اتنی زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا اس کا میں اور نوازہ رسول کے قتل کے محضر پر دسخت کرنا میں کہوں کہ یہ حسین ماجب لے قتل ہے ناممکن ہے ناممکن ہے اپنے سر پھار لیا اس نے سر پھار لیا کس کی محبت امام حسین میں سر اپنے پھارا تھا اس کے بعد ابن زیاد جانتا تھا پہچانتا تھا کہ اندر سے نفس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے لہذا اس دقاء سے اتنا کرو ایک چھکڑا اشرفیاں بھر کے لے جاؤ اور اس کے سامنے سے گننا شروع کر دو کچھ کہنا نہیں کچھ نہ کہنا صرف اشرفیاں گننا شروع کر دو اور خزانچی جو تھا وہ بہت سے لوگوں کو لے گیا پورا چھکڑا اشرفی کا بھر اشرفیاں سونے کی چمکتے گئی اور یہ بیٹھا ہوا تھا عدالت میں اس کے سامنے صرف گننا شروع کی ایک دو تین چار پھار اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ابن زیاد کے سمنا کر اور خزانچی جو آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دھیر لگتا گیا اس کا شرفیوں کا اس کے سامنے دھیر لگتا گیا پچاس ہزار تک تعداد پہنچی تھی کہ بس 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 لاو کاغذ کہاں ہے لاو کاغذ کہاں ہے کوئی نہ کوئی تو لکھے ہی گا کوئی نہ کوئی تو فتوہ دے ہی گا حسین کو تو قتل ہونا ہی ہونا ہے حسین کو تو مارا جانا ہے جزید تیہ کر چکا ہے لہذا میں کوئی اپنا نقصان کروں پچاس ہزار سونے کی شرفیاں لے کر قتل امام حسین پر دستخر کر دیئے کر دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اور زمین کی مثال تو آپ جاتے ہی ہیں کہ عمر ساتھ سے وعدہ ہوا تھا کہ ریع کی زمین اسے دی جائے گی ریع یعنی آج کا تہران یہ آج کا تہران تھا ریع زمانے کا بڑی سرسرد و شاداب زمین ہے وہ بڑی زرخے زمین ہے اس زمانے میں اس کا لاکھوں دینار میں اس کا وہ آتا تھا وہاں سے جو اس کے ٹیکسز آتے تھے لکھ کر دے دیا لکھ کر دے دیا کہ اگر تم اس نے کہا کیا شرط لگا دی کہ اگر تم امام حسین کا سر لے کر آ جاؤ گے حسین کا سر لے کر آ جاؤ گے تو ریع کی حکومت تمہارے سر ہوڑے اب تاریخ میں موجود ہے کہ پوری رات پہلتا رہا پوری رات پہلتا رہا پوری رات پہلتا رہا کیا کروں کیا نہ کروں ایک طرف قتل حسین ہے دوسری طرف رہ کی زمین ہے ایک طرف قتل حسین ہے دوسری طرف رہ کی زمین ہے صبح ہوتے ہوتے فیصلہ کیا کہ رہ کی حکومت قبول کر لو حسین کا قتل کر دے کیونکہ یہ نرد ہے اور وہ ادھار ہے پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں کوثر ہے بھی کہ نہیں لیکن رہ کی حکومت تو سامنے موجود ہے لہذا رہ کی حکومت لے لو اور حسین کو قتل کر دو امام حسین نے فرمایا امام حسین نے فرمایا کہ توجھ کو تُو رہ کی حکومت کی لالت تو مجھے قتل کر رہا ہے تُو وہاں کا گیہوں چک بھی نہیں پائے گا تُو وہاں کا گیہوں چک نہیں پائے گا تو اس نے مزاق قڑایا تھا مولا کا مولا کا مزاق قڑایا تھا جب مولا نے فرمایا کہ وہاں کے گیہوں تک نہیں چک پائے گا تو زیارہ یہ ہو نہیں ملے گا تو میں وہاں کا جو کھا لوں گا مزاق اڑایا اس نے لیکن جو امام حسین کے سر لے کر پہنچا ہے ابن زیاد کے پاس تو امام نے فرما دیا تھا کہ وہاں قدم نہیں رکھ پاؤ گے اب اس نے سر پیش کیا اور اس کے بعد وہ کہا کہ بس حکومت میرے سبت کر دی جائے کہ کیسی حکومت ابن زیاد کا رکھ کونسی حکومت مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم حسین سے گفتگو کیا کرتے تھے تم حسین سے باتچیت کیا کرتے تھے کہا رہے اس سے تم سے کیا مطلب باتچیت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا تمہیں امام کا سر چاہیے تھا سر سامنے موجود ہے ابن زیاد یہی کہہ جا رہا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ تم حسین سے باتچیت کرتے تھے حسین سے گفتگو کرتے تھے آیت اللہ متحریم اکھا ہے ایسا لگتا تھا کہ ابن زیاد کا دماغ معاف ہو گیا تھا یہی کہہ جا رہا تھا ارے تم وہاں گفتگو کرتے تم اس لیے بھیجاتا ہے کہ حسین سے باتچیت کرو اس لیے بھیجاتا ہے کہ گفتگو کرو وہ کہتا رہے بھی تم کہاں کی باتوں پہ پڑھے ہو سر حسین سے سامنے موجود ہے تم مجھے رہے کی حکومت دو کہ اللہ وہ رہے کا کاغذ کہاں ہے اس نے نکال کر دیا ابن زیاد نے اس کے سامنے پارا پارا کر دیا لو یہ ہے تمہاری رہے کی حکومت یہ ہے تمہاری رہے کی حکومت معلومہ دنیا میں بھی گھاٹا آخرت بھی گھاٹا دشمنان اہلِ بیر کے ساتھ ہمیشہ اللہ نے یہی اندار اشتیار کیا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی گھاٹے میں رکھا ہے اور آخرت کا گھاٹا تو ہے ہی ایک سلوات ہے جیب اللہ لہذا ہمیں بھی چاہیے اپنے نفس کے پاک حسن سے پاک رکھیں لالے سے پاک رکھیں غیبت سے پاک رکھیں تکبر سے پاک رکھیں غرور سے پاک رکھیں یہی حقیقی وانوں میں کامیابی ہے یہی قرآن کی نگاہ میں کامیابی ہے یہی اہلِ بیت کی نگاہ میں کامیابی ہے بڑی بڑی حکومتیں ملنا کامیابی نہیں ہے نفس کا پاک و پاکی ذہنہ کامیابی ہے پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ وہ اپنے نفس کو غلابتوں سے کسافتوں سے برائیوں سے رز سے اور تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ رکھ سکتے پالنے والے ہماری عزداری کو قبول فرما ہماری ناسوں کو قبول فرما پالنے والے عزداری ہمیں خلوص عزدہ فرما ہم ریاکاری سے عزداری نہ کریں دکھارے کے عزداری نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے اور خالص امام حسین کے لیے ہماری عزداری ہو تبھی ہماری عزدار قبول ہوگی تبھی ہمارے مجلس ماہ تم قبول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان اللیسان لفی الخصر اللہ اللہ آمنو بالصالحات وتواصو بالحق وتواصو بالصب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والحمدلللہ حصر تماما لنعبت و سبحان اللہ اسلام العزت و لا الہ الا لا قرار رمب وحدانیت و حضور اللہ فاقتانا لکفائیت و شعران اشد و انہ محمد رسول اللہ سید بریت صل اللہ علیہ و علیہ وسیعہ امیل ترتے تقل اللہ عبادلہ و حضر الدنیا فین الدار و علیہ و آخر فنا فی حلال حساب و فی حرام قاب من استغنفیہ فتنہ من افتقرہ الہ حضرنا و من افصرہ بیاب السلطہ و من افصرہ الہ حامتو فستعدو رحمکم اللہ علیہ و حساب و غطنم المہرہ مہلا فا انہا تمر مرسحا ایک جملہ عرض کرنا ہے بس وہ جملہ یہ عرض کرنا ہے کہ آرڈر ہوا ہے سی وی آئی جانچ کا لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود ہو تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ ہم تک پہنچایا جائے اس کی بیمانی کا اس کی دغابادی کا اور اس نے جہاں کہیں کوئی بیچا کھوچی ہوئی ہے اس کا کسی کے پاس کوئی بھی حلقہ سے بھی سوپ موجود ہو تو وہ پہنچا یہاں تک سے یہیں نہیں بلکہ پورے یوپی میں میری گزارش ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں میں کسی کے پاس کوئی سبوت اس کی بیمانی کا ہو وہ سبوت ہم تک پہنچایا جائے تاکہ اس کو ایسی سزا ملے کہ پھر اس کو جیل سے باہر مکلنا نصیب نہ ہو انشاءاللہ آگے سارے سبوت مہیا ہو گئے اور صحیح صحیح جہاں چھو گئی صحیح صحیح جہاں چھو گئی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سزا عمر قید ہے سزا عمر قید ہے سزا عمر قید ہے تو یہ دعا مانئے کہ اس کو عمر قید کی سزا ہو اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا ہو ان کے ہمدردوں کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سزا ملے انشاءاللہ اللہم صلی علیہ سید المرسلین وشفی المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین قائد الغرور المہجین امیر مومن علی بن نبی طالب وعلى سید قتال العالمین فاطم عمد صلی اللہ والحسن مجتبہ والحسنی شہید ابی کربلا وعلي بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وعلي بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلي بن محمد وعلي بن حسن بن علی علیہ ومسلات وسلام اجمعین اللہم صلی علیہ مولانا صاحب الزمان الہجتل قاندل حق اللہ مجتبہ اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدل ونیسان ویتائی ذو القربا وینہ عن الفہشائے والمنکر والبغی جعزكم لعلنکم تذکرون اللہ تخری منی دوپنا